کٹا مچھر جلائے موٹین آج ہی ڈیلی بلوگنگ کا ڈیو فورٹین اسلام علیکم میں ہوں کیا فیمت آپ کے کیاپ کی دنیا بلکہ میں آپ لوگا ایک نئے بلوگ میں تو آج ہی بلوگ میں ہم جانے والے ہزدان مال جیسے کی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ تھندک آ رہی ہے ابھی اتنی خاص نہیں آئی ہے لیکن دوہا جب جاؤں گا تو ہو سکتا اور تھندک لگے تو اس لئے ہمیں کچھ تھندے کپڑے خرید رہے ہیں جیسے کی میں نے کہا تاہوڑی لینی ہے تو میں نے آس پاس چیک کیا تو اتنا خاص ہے مجھے دکھانی تو بھگل میں ہی ہمارے ازدان مال ہے تو کیوں نہ ہم وہاں جا کے چک کریں تو آج ہم ازدان مال میں جائیں گے اور ونٹر کے کپڑے آپ کو دکھائیں گے تو پھر بنے رہے ہیں تو گیٹ نمبر پاس سے میں نے انٹری کی ہے اور انٹری کرتا ہی ہے میں نے دکھئے گولڈ کی شاپ تو میں سجھا کیوں نہ ایک بار اس کو شوٹ کیا جائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں گولڈ کی ویڈیو ڈالتا ہوں تو وہ چلتی ہے سب سے پہلے میں نے گولڈ کی ویڈیو ڈالی تھی اپنا ہی مولے میں ایک شاپ تھی وہاں کی تو اس پر تقریباً اس ٹائم ٹوانی ٹوکے پلس ویوز آ چکی ہے تو اب انشاءاللہ پھر سے ایک ابھی بنائیں گے تو فیلال آج یہ سوچ کے نہیں گیا تھا گولڈ کی ویڈیو بناوں گا اب جب دیکھ گیا تو میں نے کہا کیوں نہ بنائیا جائے لیکن اندر نہیں گیا وہ اس لئے کہ کتری فیمیلز تھی اور جو دکاندار تھے وہ بھی سب عربی تھے تو اس لئے وہ ہمت نہیں ہے پلس اگر کوئی میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا نا تو بھی میں جا کے شوٹ کر لے تھا لیکن میں اکیلا تھا تو تھوڑی گھبرات اور شرم لگ رہی تھی تو میں نے کہا جتنا ہو پا ہے بارس میں آپ کی دیزائن دکھا دوں اگر اس ویڈیو پر ریسپونس ملے گا تو ہم ایک الگسی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے بھائی کی اتنی حمد دیوری کہ اندر جا کے منسے ریٹ وغیرہ پوچھا کہ وہاں پہ کتری فیمیلز کھڑی ہیں اور اکیلے ہوں میں اگر کوئی سپندہ ساتھ میں تو میں جا بھی سکتا تھا اکیلے میں شرم کافی لگتی ہے تو اسی رہی نہیں جا رہا ہوں تو یہ تنا کہو کہ میں اندر آکے بڑی شٹ کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے تو آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں بنے رہے کچھ اور سے مراد کپڑے آئیے کپڑے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو آپ کو میں نورمل سا دکھا دے رہا ہوں آپ دیکھ لیں باقی ایک بار آپ ضرور یہاں پر آ کر ویڈیٹ کریں اگر آپ الفکرہ میں ہے تو تو پھر چلی کپڑے دیکھتے ہیں تو میں نے انٹری کر دی ہے سامنے سویٹ شٹ مجھے نظر آئی ہے آپ کو ریٹ دکھا دوں یہ ہے ففٹی نائن کتری ریال کا مجھے لگتا تھا یار اس مال میں کیا ہے کہ سب مہگا ہوگا سو ریال پلس ہوگا لیکن میری بڑی عجیب سوچتی ففٹی نائن ریال میں بھی آپ کو چیزیں مل سکتی یہ ہڈی ہے جو کافی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ بتائیں کیسی لگ رہی ہے لیکن آج میں اس ٹائپ کی اوڈی لینے نہیں آیا ہوں مجھے سامنے سے وہ فرنٹ پر جو چین ہوتا نا مجھے والا چاہیے ابھی آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس ٹائپ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا صحیح ہے ہیوی نہیں کتر کی تھندک کے لیے بہت صحیح ہے کافی ہے تو جو بھی ریٹ ہے وہ ہی ہے 59 ریال 69 ریال ایسا یہ کو زیادہ مہگا نہیں ہے تو اب اور دیکھئے ہیں یہ سویٹ شرٹ پڑی ہوئی ہے 59 ریال کی ہے کلر شرٹ بہت سارے ہیں کپڑے بھی اس حساب سے کافی اچھے ہیں تو اگر آپ چاہو تو آ کے یہاں لے سکتے ہو یہ جو بھی بتا دوں یہ سارے جو بھی ہیں وہ ٹرکی کے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا یہ ہے 29 ریال میں یہ آپ لے سکتے ہو یہاں سے تو میں جب جاؤں گا تو یہاں سے اس کو خریدنا ہے یہ سویٹ شرٹ ہے 29 ریال کے کپڑے بھی اس حساب سے کافی صحیح تھے تو یہ بہتر ہے میرے اپنے یہاں سے دو تین لینے کا اس ٹائپ کا تو آئیے کچھ ہوڑی دیکھتے ہیں یہ مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی آپ لوگ بتائیں کیسے لگ رہی ہے ریڈ بھی اس کا صحیح تھا اگر یہ جیکٹ میں لے کر گھر گیا بات کہہ رہا ہوں میں اگر ہم یہ بویاں ہوتے ہیں میں لے کر یہ جاتا اور کوریڈ بتاتا میں انڈیان کے حساب سے یہ تنے کی ہے قسم سے وہ اسی ڈائم اس کو واپس کرواتے ہیں کیونکہ ان لوگوں چاہیے نا کی تھوڑا کپڑا اگر لو تو تھوڑا ہیوی لو لگے کی تھوڑا ہاں کی تھنڈک روکے گا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں تو یہ 69 ریال کی جیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسے مجھے اس ٹائپ کی چاہیے تھی اور یہ مل گئی ہے بلیک میرا فیوریٹ کلر ہے اب آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سی لوں میں یہ لوں یا وہ لوں کیونکہ مجھے فرنٹ سے اوپن والی چاہیے تھے کیونکہ جب آپ جاتے ہیں نماز ماز پڑھتے ہیں تو پھر جیکٹ آپ بڑی آسانی سے اتار سکتے ہیں اور ہوڈی میں کیا کہ پورا آپ کو اتارنا پڑتا ہے تو دکت ہوتی ہے باقی مجھے یہ جیکٹ اچھی لگی تھی بلیک میں ہے سلم میں کافی اچھی لگ رہی تھی ہے بیسے تو کلر ہی ہے کلر بلیک چاہے جو بھی ہو مجھے سب اچھا لگتا ہے اور اس کا ریڈ بھی کافی سا ہی ہے 89 ریال کا تو اب آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ بتاؤ کہ میں کون سی لوں جیکٹ تو میں باہر نکل چکا ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا جو میں نے آپ کو دکھایا میں خود نہیں دکھا کپڑوں کو دکھایا چیزوں کو دکھایا اس لئے خود نہیں دکھا کیونکہ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا ہے خبر میلی ہے پتہ نہیں ریال ہے کی فیک ہے کہ اگر آپ کو کتر میں ولوگنگ کرنی ہے تو اس کی لئے آپ کو کیا ہے کہ پرمیش لینی پڑے گی تو اس میں میں کلیر نہیں ہو پہلے وہ پتا کر لو اس کے بعد میں اب کھلوں گا پہلے تو بڑے چھوڑے سے بناتا تھا لیکن اب پھوڑا دھب رہا ہوں میں یہ کہیں ایسا نا ویڈیو کے چکر میں میں پھس جاؤں اور جانا پڑے تو فائن وغیرہ لمبی پڑتی ہے یہاں پہ تو اسی لئے تھوڑا سا بچ رہا ہوں میں اور جھرم بھی آ رہی تھی سمپل زیباتی ہے کیونکہ یہاں پہ سیف کتری نظر آ رہی تھی اور لوگ ہس سے زیادہ تھے فیمیلز بہت زیادہ تھی تو اگر آ جائیں گے کیمیرے میں اور آپ دشمن میں کر دیا تو مسلا ہو جائے گا اسی لئے زیادہ نکال نہیں رہا ہوں میں اور چیزوں کو میں نے آپ کو دکھایا تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا آج لینے کے موڈ سے آیا تھا لیکن سمجھ میں بہت کچھ آیا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آیا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کومنٹ کرو کہ کون سا بیش تھا اب آپ کو کہ ہم کیسے بتائیں تو دیکھو ٹائمنگ وہاں پہ دیکھو کتنے ٹائمنگ پہ وہ چیز آئی ہے بس آپ کمنٹ میں جا کے لکھ دو کہ ہاں اس ٹائمنگ پہ یہ ہے یہ آپ لے لو تو انشاءاللہ آ کے میں لوں گا اور آج نہ لینے کا ریزن یہ بھی تھا کہ یار ایک ہی دن میں لوں گا تو دو ولوگ کیسے بنیں گے تو اب نیکسٹ بھی ولوگ چاہیے نا تو اب نیکسٹ میں میں لینے آؤں گا مجھے ایک دو سمجھ میں آئے ہیں تو وہ ہی کروں گا میں تو کپڑے کافی اچھے لگے اور ریٹ بھی کافی سہی لگا مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ مال ہے تو دو سو پار جائے گا دو سو پار جائے گا لیکن نہیں اچھی ریٹ میں اچھی والٹی مل رہی ہے تو بس اب انشاءاللہ کل نہیں تو پرسو جیسا بھی جی جیس طرح سے آپ کا رسپانس ملے گا اس طرح سے میں فوراں آکے یہاں پہ لے لوں گا تو یہ تھی کچھ ویڈیو امید کرتا ہوں اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو like, subscribe, share کر دیں ملتے کسی نئی ویڈیو میں نیڈاک ساتھ خیلو بھائی اسلام علیکم